نمسکر جمع کشمیر کا بلٹن دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں پیانکا آپ کے ساتھ بلٹن کے شروع کریں گے ساؤتھ کشمیر کے کھلگام کے دیو سر علاقے میں جو انکاؤنٹر چل رہا ہے اس حوالے سے اپڈیٹ آپ تک پہنچ رہیں گے کیونکہ صبح سے ہی کھلگام کے دیو سر علاقے کا چہر جہاں پر لگتار مربھیر جاری ہے اور ابھی تک جو جانکارے نکل کے سامنے آئی ہے زودوں کے حوالے سے بتایا جارہا تھا زود دو سے تین آتنکیوں کے چھپے ہونے کے آشنکہ ہے اور ابھی کچھ پہلے کشمیر زون پولیس کی طرف سے پوٹ کر یہ جانکاری دی گئی ہے کہ ایک پاکستانی ملٹنٹ ہیدر جو لشکر اے طیبہ سے تعلق رکھتا ہے اور ایک لوکل ملٹنٹ اس انکاؤنٹر میں ٹراب ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہیدر کے بارے میں جو پاکستانی ملٹنٹ ہے اس کے بارے میں بتایا جارہا ہے کہ وہ نور کشمیر میں پچھلے دو سالوں سے کافی سکریہ ہے اور اسی کے چلتے کئی ٹیرر کرائیمز میں وہ اس کی انوالمنٹ ہے آئی جی پی کشمی دورہ یہ ساری جانکاری دی گئی ہے کھلگام انکاؤنچر لگتار دونوں اور سے گولیوں کا تبادلہ جاری ہے پہلے بتایا جارہا تھا کہ گولیوں کا تبادلہ تھم گیا ہے رک گیا ہے اب ایک بار پھر سے دونوں اور سے گولیوں کا تبادلہ جاری ہے ایک پاکستانی اور ساتھی ایک مقامی ملٹنٹ کے شپے ہونے کی خبر کی پشتی جو ہے کشمی زون پولیس کی طرف سے ٹویٹ کر جانکاری دی گئی ہے آئی جی کشمی نے ٹویٹ کر مرفیٹ کیے جانکاری دی ہے اور بتایا جارہا تھا کہ جو ملٹنٹس ہیں وہ وہاں پر ایک رہائشی مکان میں شپے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ اب جبکہ ایک رہائشی علاقے میں انکاؤنٹر ہوتا ہے سب سے زیادہ چیلنجنگ سیچویشن وہاں کے لوکلز کے لیے ہوتی ہیں اور پریورٹی بیسیس پہ جو وہاں کے سیویلینز ہوتے ہیں انہیں سیفلی ایویکویٹ کر کے دوسری جگہ پر لائے جاتا ہے اور ابھی بھی یہی جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ جتنے بھی سیویلینز وہاں پر ہیں ان کو وہاں سے سیفلی نکال کر دوسری جگہ پر لائے گیا ہے اور تصویریں سیدھا گراؤنڈ سے آپ کو دکھا رہے ہیں ساؤت کشمیر کے کلگام کا یہ دیو سر علاقہ کا چین جہاں پر لگتا ہے سرکشا بلو راتنگیوں کے بیچ مڈھ بھیڑ جاری ہے تو چلیے رکھ کرتے ہیں ساؤت کشمیر کے کلگام کا حامد ہمارے ساتھ جائن کر چکے ہیں حامد ہمارے ویورز کو اپڈیٹ کیجئے گا فٹا فٹ سے اس وقت کلگام انکاؤنٹر کے حوالے سے کیا تازت افصالات ہیں ہاں پر لینکا یہ جو تین بچے رات پوری جو انکاؤنٹر وہاں پر شروع ہوا تھا تو اس کی اپڈیٹ اس وقت یہ ہے کہ مکان جس مکان میں انہوں نے پناہ لی تھی اس مکان کو پوری طرح سے نشت کر دیا گیا ہے ابھی تک پولیس کی طرح سے یہ کنفرم نہیں ہوا پا ہے کہ اس میں دو میلٹن ہے تین میلٹن ہے وہ مارے جا چکے پولیس کی طرح سے اس بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ملی نہ ہی لوکل صورت سے ہی پتا چلا ہے اس مکان کو پوری طرح سے نشت کر دیا گیا ہے ابھی ہمیں بھی تفصیلات کا انتظار ہی جی شکریہ ہمیں جو ان کرنے کے لیے اور یہ تفصیلات ہمارے داشت کو تک پہنچارے کے لیے تو جس طرح سے ہامید نے اس وقت تازہ اپ ڈیٹ پہ بتایا کہ جس مکان میں ملٹن شپے ہوئے تھے اسے پوری طرح سے سیکیورٹی فورسز دوارہ نشت کر دیا گیا ہے اور ابھی کسی بھی ملٹن کے مارے جانے کی خبر نہیں ہے پر پولیس کا ٹویٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر صاف طور پر یہ منشن کیا گیا ہے کہ ایک پاکستانی ملٹن اور ایک مقامی اس انکاؤنٹر میں جن کی موجود کی ہے وہ ابھی وہاں پر ٹرپ ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور اب بات کریں گے ایک اہم خبر کی جس طرح سے جمع کشمیر پیپل فورم دوارہ شردانجلی سمارو کا آئوزن کیا گیا ہے دیش بھر میں رہنے والے پیو جے کے وستاپیتوں کے لیے یہ کارکرم نے اسکارکرم میں بھاگ لیا ہے اور کبالیوں کے آخرمن میں شہید ہوئے پیو کے لوگوں کو شردانجلی دی جا رہی ہے تو ایک بہت ہی اہم خبر جمع کشمیر پیپل فورم کی اور سا آجت اسکارکرم میں جمع کشمیر ہی نہیں بلکہ دیش بھر میں رہ رہے پیو جے کے چمب اور انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر کے یود میں وستاپیت جو لوگ ہوئے ہیں وہ اس میں شامل ہوئے ہیں اور کارکرم کے آئیوجک جو ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پندرہ اگرس انیس سو سنتالیس کو سنکھرش بلیدانوں اور پریاسوں سے بھارت سوعتنتر ہوا اور کچھ ہی مہینوں کے بعد پاکستان نے بائیس اکٹوبر کو کبالیوں کو ساتھ لے کر آکرمن کر دیا تھا اس میں سیکڑوں لوگوں کی ہتیا کر دی گئی کی لاکھوں لوگ کو جنم بھومی چھوڑ کر دربدر ہونا پڑا میرپور، بھمبر، پوٹلی، باگ پولندری، سدنوٹی، مزفراباد، گلگت بلتستان اور پنچ کے لوگوں کو پلائن کرنا پڑا تھا اور سیکڑوں سینکوں کو پرانو کی آہوتی دینی پڑی تھی پاکستان نے ان سبھی علاقوں پر قبضہ کر لیا جسے پیو جی کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کے انسار قبائلیوں کے آکرمن میں ہزاروں ہندو اور سکھوں کی نرمہ محتیہ کر دی گئی تھی ان کے پریجنوں کو گھروں میں زندہ جلا دیا گیا تھا مہلاو پر بھی زلم دھائے اور اس نرسہار کے چلتے ہزاروں ہندو سکھ پریواروں کو اپنی جنم بھووی ایوام سمپتی چھوڑ کر پلائن کرنا پڑا اور اسی دوڑا کئی لوگ اپنوں سے ایسے بچھڑے کہ آج تک انہیں اپنوں کا پتا نہیں چل پایا ہے انیس سو پیسٹو انیس سو اکتر کے بھارت پاکستان یود سے پربھاویت سری موٹی شیط چھم سے بھی ہزاروں لوگوں کو پلائن کر وستاپیتوں کے روپ میں جیون یاپن کرنا پڑا تھا جب کشمیر پیپس پورم کے اجیش رمیس سبروال نے یہ بھی بتایا کہ سنسد نے پیو جیکی کو واپس لینے کا پرستہ بھی پارت کیا ہوا ہے اور ایسے میں وستاپیتوں کو سبھاک کے مادھیم سے جاگ رکیا جائے گا جہاں ایک طرف شدھانچلی سماروک آئیوجن کیا جا رہا ہے وہیں لوگوں کو وستاپیتوں کو اس کے مادھیم سے جاگ رک بھی کیا جائے گا راججید سشکتی کرن کے پیراسوں کی بھی یاد اس میں دلائی جائے گی آئیوجن کو نے یہ بھی کہا ہے کہ ہزاروں وستاپیتوں کو جمہو کشمیر کی تتکالین سرکار کی نیتی کی کارن جمہو کشمیر کے باہر بھی بھٹکنے کو ویوش ہونا پڑا راججید کی سرکاروں دوارہ انہیں سات دشکوں تک ویبھن ادھکاروں سے ونچت رکھا گیا اور کارکرم میں یہ بتانے کی بھی کوشش کی جائے گی کہ بھاجپا سرکار نے ان کی سدلی اور انہیں ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا اور ساتھ ہی دو دن پہلے جاری پلیسیمن آئیوج کی ریپورٹ میں راججید سشکتی کرن کے لیے سیٹے آونٹ پت کرنے کی کیند سرکار سے سفارش بھی کی گئی تھی جس کی تصویر ہے اس وقت آپ اپنی سکوین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح کا پہلا اعتحاسک آئیوجن ہے جمو کشمیز پیپر فورم کے پروفیسر راجیو رتن نے ابھی بتایا کہ پیو جیکی کے بلیدانیوں کو شدھانچ لی دینے اور اپنے پوروجوں کی پنیا بھومی کا سمرن کرنے کے لیے یہ اپنی طرح کا پہلا اعتحاسک آئیوجن ہے تو چلیے سیدھا رکھ کرتے ہیں جہاں پر یہ کارکرم کا آئیوجن ہوا ہے وہاں سے رتکہ راجپوت ہماری سمدادہ جوائن کر چکی ہے رتکہ بتائیے گا ایک اعتحاسک آئیوجن شدھا جلی سماروں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اور ساتھی جو وستاپت ہے انہیں جاگرک کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ خاص ہے اس کارکرم میں اسے کارکرم میں جانا چھوانے نے کہ جمہو کشمے اورن کی طرح کی طرح جہاں نے ہوا ہے یہ طرح کیا جن کیا ہے اور اسے ہر پاس ہے اس سے ترتکہ لگے پا ساتھ سالوں کے پاس پاکستان کے جب نائنٹی سری سٹان پاکستان کے قبضے میں پیوز جہانے کی پاک اعقبت جمہو کشمے ج تاری کیا جانی کے لیے آج پاس کاماروں کو آئرکز کیا ہے آج کے ساماروں کو سلم کیا ہے جو اپنے بلیدان دی ہے بلکل لولا جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو وستحفت پہنچے ہیں وہ نائبازی بھی کر رہے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں اور اسے کے چلتے بتائیے گا کہ جو بڑے چہرے کئی سیاسی دلوں کے بڑے چہرے وہاں پر شامل ہیں کون کون وہاں پر شامل ہوا ہے اس کارکرم میں جی بلکل رتگا بتائیے گا وستحفتوں دورہ وہاں پر نائبازی کی گئی ہیں اپنا حق مانگنے کے لئے اور ساتھی سیاسی دلوں میں کون سے بڑے چہرے ہیں جو اس کارکرم میں شامل ہوئے ہیں خیر رتگا شکریہ جوئن کرنے کے لئے تو رتگا راجپوتھ ہمارے ساتھ گراؤن سے جوئن کے ہوئے تھے اور ہم آپ کو بتا رہے تھے اس کارکرم کے کارکرم میں جو وستحفت ہے انہوں نے شرکت کی ہے اور ساتھی ساتھ بی جی پی کے کئی ورش نیتا بھی اس کارکرم میں موجود ہے اور اسے کے ساتھ شہیدوں کے نام بھی اس میں پردرشت کرنے جا رہے ہیں وستحفتوں کا درد جو ہے اس کارکرم میں دکھایا جا رہا ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں امنات یاترہ کے حوالے سے کیونکہ اس پل کا بے سبری سے ہر شدھالو کو انتظار ہے اور اس کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہر منکر کوشش کی جا رہی ہیں امنات یاترہ کو لے کر تیاریاں زوروں پر ہے بی سی گاندربل نے بالٹال بیس کیم کا دورہ کیا ہے اور یاترہ کی تیاریوں کا بی سی نے جائزہ لیا اور اگر ہم بات کریں امنات یاترہ کی تو پہلے پچھلے کچھ سالوں سے یاترہ کنہی کارنوں سے جب نہیں ہو پائی ہے تو اس سال شدھالو کو اس کا بے سبری سے انتظار ہے کافی اتصاہت ہے شدھالو اور اس کے پہلے جو تیاریاں مکمل کرنے کا کام جاری ہے اسی بیچ ڈی سی گاندربل نے ڈی سی گاندربل بالٹال بیس کیم پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے دورہ کیا اور یاترہ کی جو تیاریاں ہیں اس کا ڈی سی نے جائزہ لیا ہے امنات یاترہ کو لے کر جو تیاریاں ہیں وہ زورو پر ہیں تو اگر امنات یاترہ کی بات کریں تو صرف شدھالو کو نہیں بلکہ وہاں پر جو لوگ ہیں جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی انتظار رہتا ہے کہ کب ان کو بھی مہمان نوازی کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ جب امنات یاترہ جتنے دن بھی چلتی ہے تو وہاں کے جو روزگار ہے وہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جو کاروبار ہے اس میں بڑکتری ہوتی ہے تو وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے جو امنات یاترہ کے لیے جو شدھالو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں کچھ لوگ بالٹال کے راستے سے جاتے ہیں کچھ لوگ پہلگام کے راستے سے جاتے ہیں تو اگر ہم بالٹال بیس کیمپ کی بات کریں تو تصویر ہے اس وقت تاب سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب ڈی سی گاندربل وہاں پر پہنچے اور بالٹال بیس کیمپ کا دورہ انہوں نے کیا اور تیاریوں کا جائزہ لیا تو چلیے رکھتے ہیں گاندربل سے سلیم وانی ہمارے سمدھا تر جان کر چکے ہیں سلیم بتائیے گا اس خبر کے حوالے سے اور کیا جانکاری ہے دیکھو پرینکہ جو اس پار دوزار بائیس کی امرنات یاترہ ہے ابھی اس تیاریہ شروعوں سے جاری ہے کل ایڈوائزر بچنا کر وہاں بالٹال پہنچے تھے تو آج دو دن پہلے جو ڈی سی گاندربل نیولی پوسٹڈ ہوئے تو آج اس نے خود وہاں پہ بالٹال جا کے جو بالٹال کا ٹریک ہے اس کا بھی شٹارٹ کیا ہے اور سارے افسران اس کے ساتھ ہے جو بیس کیمپ ہوتا ہے بالٹال جہاں تمیل ہے وہاں پہ اس پہ انچائزہ لیا ہے سارے جو تیاریاں ہیں جس میں پانی ہو بجلی ہو جو ٹریک ہے اس کے ساتھ سارے افسران ہیں ڈسٹرک کے اور سون مرک ڈیولومنٹ آتھارٹی کے اور پوری طرح سے جو عمرناس یاترہ کا جو آج اس بار دو دائی سال تین سال کے بعد یاترہ ہوئے ہیں پوری طرح سے جائزہ لیا گیا ہے دو دن پہلے اس نے ڈی سی گاندربل جو نیولی پوسٹڈ ہے مسٹر سمبیر اس نے چارج لیا ہے اور آج بازار تف خود دور وہ ٹریک بھی سٹارٹ کیا ہے اوپر کی طرف وہ گئے ہیں یا تو پوری طرح کیو تک جائیں گے یا تو ٹریک کو چیک کریں گے تو پھر واپس آئیں گے لیکن بالتال بیس کم پہ وہ پہنچے ہیں اور اس طرح سارے افسران ان کے ساتھ ہے ہمرا ہے اور پوری طرح سے عمرناس یاترہ اور کل اس نے ریویو میٹنگ بھی لی تھی پوری طرح سے ڈی سی آفیس گاندربل میں اور آج وہاں پہ خود لزارتہ وہاں پہ بالتال بیس کم پہنچے شکریہ سلیم جائن کرنے کے لیے تو سلیم جانکاری دے رہے تھے کہ کس طرح سے بیٹکو کا سلسلہ جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ جائزہ لینے کے لیے ڈی سی گاندربل پہنچے ہیں اور تیاریاں جو مناتی آترہ کو لے کر ہیں وہ زوروں پر ہیں تو چلیے رکھ کرتے ہیں اب سامبہ کا کیونکہ سامبہ سے خبر سامنے آرہی ہے کہ سامبہ میں ایک بیئر فیکٹری میں زہریلی گیس کا رساب ہوا ہے اور زہریلی گیس کے رساب سے کائی فیکٹری کرمی بے ہوش ہو گئے ہیں بے ہوش کرمچاریوں کو پھلہار زلہ اسپطال میں بھرتے کروایا گیا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے کرنیشو انگی سٹیبر بتائی جا رہی ہے پر سامبہ میں پیئر فیکٹری میں زہریلی گیس کا رساب ہوا ہے اور زہریلی گیس کے رساب سے فیکٹری کئی فیکٹری کرمی بے ہوش ہوئے ہیں کئیوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور جو بے ہوش کرمچاری ہیں انہیں زلہ اسپطال میں علاج کے لیے بھٹی کروایا گیا ہے جن کی حالت فیلحال خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے تو سامبا سے یہ تصویریں بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں مجنسی میں ان کو شفٹ کیا گیا ہے ریچلیے رکھ کرتے ہیں سامبا کا ہماری سمجھ آتا ریشی خجوریاں ہماری سا جوئن کر چکے ہیں ریشی بتائیے گا فیلحال اس خبر کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے دیکھیں پینکا آپ کو بتا دے گی سامبا کی اندرسل سے ایک اپیر فیکٹری ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے لگ بک ساڑھے نو دن بجے کے آسمان وہاں پر زہری لیگ کیا جو لیگ ہوتی ہے حالانکہ یہ کیا سیکھ ہوئی ہے اس کے بعد وہاں پر جو شامی کام کر رہے تھے جو مہلائیں وہاں پر کام کر رہی تھی بتا جا رہا ہے کہ وہ پورٹلز کو ورنگ ایریا میں جا کر ساتھ کر رہے تھے اور وہی پر یہ پورا جو معاملہ پیش آئے کہ وہاں پر کیا ساتھانے بھی ہی ہو جاتی ہے اور وہاں کی کچھ ورکرز بھی یہ بھی بتا رہے کی ایک اکر مہلائیں جب وہ بہا جا رہی تھی اور جب وہاں دیکھا کہ مہلائیں جب وہ بھاری تعداد میں بہا نکل رہی ہیں تو بھار جا کر رہ رہ رہے ہیں تو ساری مہلائیں جو ہے وہ پیش ہو گی تھی جو وہاں پر مہلہ بکش کام کر رہی تھی اور اس کے بعد پورا رنگ ایریا میں علاج کے لئے پہنچایا جاتا ہے پھر اب یہاں پر سیلا پولیس سامبہ کی بات کے لئے سامبہ پولیس کی تین یہاں پر پہنچ رہی ہے ڈاکٹرز ان مہلائوں کو لگاتار افزورویشن میں ان کو رکھے ہوا اور لگاتار پیس پیٹنگوں تر جاری ہے لیکن یہ بھی بتا جا رہا ہے لیکن آپ یہ کیا کارنا کی طرح دی ایک ایسٹی کوئی ہے کیا کوئی کیمیکل نہیں کوئی اس کے اوپر اب جہاں سے وہ شروع کر دی جائے گی سیسٹی ایپوٹیس بھی جو وہ چیک کی جاری ہے لیکن آپ کو بتا دے گی جو سانکھیا بتائی جاری ہے جو مہلائیں یہاں پر بھی بیمار ہیں آٹھ سے دس جو سانکھیا یہ بتائی جاری ہے جو انکانشیس کنڈیشن میں یہاں پر ان مہلاؤں کو یہاں آفپتار میں لائے آئے گیا اسی کے ساتھ آپ کو بتا رہے گی پولیس جو ہے تمام ان انکوائز کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہاں کے جو انکوائز ہے جو ایک جار ہے وہ بھی ہاں پر پہنچے ہیں اور ان سے بھی پورا انیسٹیگٹ کر رہے گا کہ کیا سارا ہے لیکن یہ بتایا جارہا ہے کہ کچھ بوٹل جو وہاں پر واشنگ پوائنٹ میں ساتھ بھی جاری تھی وہی پر بتایا جارہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی بوٹل میں کچھ کیمیکل ہوگا شکریہ ریشی جوائن کرنے کے لئے تو ریشی خجوریا جانکاری دے رہے تھے کہ کئی مہیلہ ورکت جو وہاں پر موجود تھی وہ بیمار ہو گئی ہیں فینٹ ہو گئی تھی جس کے بعد انہیں زلہ اسپطال وہاں پر پہنچایا گیا فلہار ان کے حالت سٹیبل بتایا جارہا ہے کس طرح سے یہ گیس لیک ہوئی اب ہی انویسٹیگیشن کے بعد ہی ساری تصویر جو ہے صاف ہوگی زلہ سامبہ کے رامگرد تھانہ شیطر میں کار اور بائیک کے بیچ ٹکر ہو گئی جس میں بائیک پر سوار دو یوک گمبھی روپ سے کھائل ہو گئی ستانے لوگوں نے دونوں کھائلوں کو علاج کے لیے سی ایچ سی رامگرد میں بھرتی کروایا اور ان کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے انہیں جمہو کے جی ایم سی اسپطال کے لیے ریفر کیا جہاں علاج کے دوران دونوں کی موت ہو گئی اور مردکو کی پہچان امن چودری پترگارو رام نواسی بروٹا جبکہ دوسرے یوک کی پہچان گلشن پتر مہندر لال نواسی وقہ چک کے روپ میں کی گئی ہے پولیس نے معاملہ دلچ کر حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے آج یعنی کی آٹھ مائی کے دن پورے وشف میں انتراشتر ریڈ کروس دے کے روپ میں منایا جاتا ہے جہاں مشہر کی کچھی شاونی مستیتر ریڈ کروس بھون میں انتراشتر ریڈ کروس دے پر آجت کارکرم کا شبھارم ڈیفکوم جمہو و انڈین ریڈ کروس سسائٹی جمہو ریجن کے چیرمن رمش کمان نکیا بتاتے چلیں کہ وشف ریڈ کروس دیوس پر ہر سال آٹھ مائی کو منایا جاتا ہے اور اس کا عدیش انتراشتر ریڈ کروس اور ریڈ کرسنٹ آندولن کے سدھانتوں کو یاد کرنے کے لیے منایا جاتا ہے اور یہ دیوس آٹھ مائی کو ہنری ڈونینٹ کی جنتی پر منایا جاتا ہے جو ریڈ کروس کے انتراشتر سمیتی کے سنستھاپک تھے وہ یاد کرتے ہیں جو ریڈ کروس سسائٹی ہے جو جمہو پروگرام میں کسی بھی طرح کا کرسیس ہو کسی بھی طرح کی ریلیف ہو کسی بھی طرح کی آوینڈنیس ہو اس کے لیے تطپر رہے گا اور ہم کاریے کرتے ہیں آج کا پروگرام یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے جو کہ مانومتہ کی اچھا سائتہ سورچہ گریب نیڈی سفرر جکمی کوئی بھی آدمی ہو تو یہ جو ریڈ کروس سسائٹی ہے یہ سسائٹی نہیں ہے ایک بہت بڑی مشنری ہے جو کہ ہر انسان کے کام آتی ہے صرف انسان کے نہیں آتی جن کی بے جباں ہیں ان کے کام بھی آتی ہے چاہے وہ سریڈ ڈاغ ہو چاہے گائے ہو چاہے کچھ بھی ہو ریڈ کروس کا جو نشان جس کے پیٹوے ہوتا ہے وہ سب کام چھوڑ کے پہلے جکمی کو پہلے بے سہرہ کو پورا سہرہ دیتا ہے اسی کے اپلکس میں آج سر جین ہنڈری ڈونینٹ جنہوں نے اس کی نیم 463 میں رکھی تھی ان کا جنم دن ہے اور ان کے جنم دن پہ آج اس کو پورے بشو میں منایا جا رہا ہے اور جمہو برانچ بھی اس کو بڑھ جڑ کے چیئرمین ڈیویڈر کمیشنر صاحب کی یہ دکستہ میں اس کو منا رہی ہے وہیں انڈین ریڈ کروس سسائٹی کے اسے آج ادھمپور میں بھی بشو ریڈ کروس ڈے کے اپلکس پر ایک آرکنم کا آجن کیا گیا اور اس بار کا تھیم بھی ہیومن کائنٹ رکھا گیا ہے اور دھمپور میں سیمینار کا آجن کر بتایا گیا کہ کس طرح سے ہمیں دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہمیں صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور ہم ایرثمے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ڈے یہ سٹارٹ ہوا تھا انٹرنیشنل ڈے جو ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا اٹھارہ سو چیتر میں نہیں ساری اٹھارہ سو تری سٹھ میں وہ ایسے ہوا کہ جو ہنری ڈونارڈ تھا وہ اپنے بزنس کے اس میں حساب سے جا رہا تھا کہیں باہر اٹھلی کی طرف تو راستے میں اس نے سال فرنو کوئی گاؤں ہیں وہاں اس نے جنگ دیکھی تھی جو کہ دو کنٹریز کے درمیان تھی تو وہاں چوبیس گھنٹے کے اندر کوئی چاریس ہزار آدمی کچھ زکمی ہو گئے تھے یا مر گئے تھے اور وہ وہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے جو وہاں سفرر تھے اس نے جب اس کو دیکھا تو جو آگے پیچھے گاؤں ہیں ان کے وہاں سے لوگوں کو لایا لانے کے بعد ان کی نرسنگ کی جن کی کوئی ڈیتھ ہو گی تھی ان کو ڈسپوزل کیا اور راشن وغیرہ بچوں کو کپڑے وغیرہ دیئے اس کے بعد وہ واپس آگیا جنوا تو اس لئے کیا کیا کہ ایک بک لکھی مہموری آف سیل فرونو مہموری آف سیل فرونو اس میں سارا کچھ لکھا اس میں کہ میں نے کیا کیا دیکھا اور آگے ایسے دوبارہ کہیں جنگ ہو حادثے ہو تو کیسے اس کو وہاں مدد کی جاتی ہے تو اویر کرتے ہیں تو اسی صاحب سے اس سال ایک تھیم جو بنی بی ہمونکائن آپ کو پتہ ہے ہمونکائن کا کہ آج لوگ اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں جو کوئی بچارہ سفرر ہے یا کوئی بھوکا ہے یا کوئی بیمار ہے اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا اس لئے ایک یہ تھیم اس سال بنی ہے کچھ سیاسی دل یہاں پر اسیمن آئیو کے ریپورٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں تو وہیں زلہ پنچ کی سورنکورٹ میں لوگوں نے آئیو کی ریپورٹ کا سواگت کیا ہے ایک پریس کانفرنس کے دوران حامد بنہاس نے پریسیمن آئیو کی اور سے جو ریپورٹ پیش کی اس کا سواگت کیا گیا ساتھ ہی ایک قدم اٹھانے کے لیے آئیو کا بھی ابھار جتایا پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ آئیو نے جو ریپورٹ پیش کی ہے یہ زلہ پنچ دی لیمیٹریشن کمیشن کا سکریہ دا کرتا ہوں خاص پر کہ ڈسٹرک کونچ کا جو پہلے جو جا جس کی بیوار پریشن ہے ہوئی تھی وہ نہیں ٹھیک ایک اب آپ جو انہوں نے کیا بہت درست کی ہے پرام شکریشن کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اور اپنے ساتھ لوگوں کی طرف سے بار بار پریش کرتے ہیں کہ خاص کا ڈسٹرک کونچ نے جو کیا بیترین کیا اور یہی انہوں نے چاہیے ہی ایک انساق ہے اور کوئی سٹرک کے اوام کی طرف سے میں دی لیمیٹریشن کمیشن کو میں آپ کی طرف سے بار پریشت کرتا ہوں میں لیندریمت موڈی جی جو ہندستان کے وزہر آدم ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہماری سٹریل کا بہت زیادی الیکشن کروایا جائے کیونکہ الیکشن کے بغیر جو اسمبلی کے جو لوگ جنہے ہوتے ہیں انہوں نے جو ہوتی ہے آپ نے حالات جمہ کشمیر کے ایسے برگے اس کو یہاں پر گورن رائد لنگ گیا تو آپ نے اس کو حالات کو آپ نے کنٹول کیا لیکن اس کو الیکشن بہت ضروری ہے یہاں کے گورنمنٹ بہت ضروری ہے جمہو شہر یا سنگرے کے بات کرو میں تو چلو مان لیتا ہوں لیکن جسٹرک پون سرزوری دوڑا جسٹرک یہ جو پچھڑے علاقے ہیں جہاں پر جب تک یہاں کا سنگرے نہیں ہوگا تب تک لوگوں کے مسائل بس کلیا ہل کھاکا میں اگر اس کو پانی نہیں ہے تو وہ لوگوں کا مسائل ایک میلے سن سکتے جمہو نگر نگم کی سوچ پھار سمیتی کی چیرمین حدیب سنگ منکوٹی یعنی دیکشن کیا اور یعنی جمہو نگر نگم کے کرمچاریوں کو پیش آ رہی سمیتی سنگ منکوٹی نے کہا کہ مانڈا ٹرانسپورٹ یعنی موجودہ بنیادی دھانچہ اچھی ستھی میں نہیں ہے اور یعنی کرن کی تتکار آوش شکتہ ہے انہوں نے کہا کہ یعنی کرمچاریوں کے بیٹھنے کے لیے اچھت ویوستہ بھی نہیں ہیں کرمچاریوں کے بیٹھنے کے لیے اچھت ویوستہ اور یاد کے نونی کرن کرنے کے لیے بھی ادھکاریوں کو دشا نردیش دیے گئے ہیں ادھر آکے دیکھا کہ جہاں پہ سب سے پہلے سمسیہ ہے جہاں سٹاپ کے بیٹھنے باثروم بغیرہ کوئی بغیستہ ہے سب سے بڑی سمسیہ ہے جہاں پہ فارست والے کرنے دیتے ہیں اور اس کے لیے ہی ہم دیکھنے کہ اس کا لینڈ ٹائٹل کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کو کریں گے اور اس کو پڑا خوبصورت طریقے سے ہم اس کو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں اور جو ہماری جمہ ملسپل کار پیشن کی پرابٹی ہے وہ اس کا سہی ڈنگ سے استعمال ہو سکے ہمارے جو جہاں پہ سٹاپ ہے وہ آرام سے رہ سکے ابھی برسات آجائے کی ہے جنگل بنا ہوا ہے تو ان کے سٹاپ کے کوئی بچے بھی رہتے ہیں جہاں پہ چوکی دار بغیرہ اور اتنا کروڑن پہ سمان پڑا ہوا جہاں پہ اور اس کی کوئی پوٹکشن نہیں کوئی گیٹ نہیں کوئی CCTV کیم رہن ہے تو اس کے لیے میرے ساتھ ایک ایک پروجیکٹ بھی ہیں تو ان کو گل دیا گیا ہے کہ ان کی رینویشن اور اس کے لیے جو بھی بیوستہ کی جا سکتی ہے ابھی کے بلٹن میں فیلحال اتنا ہی بیجے اجازت تمسکال